اسلام علیکم دوستو سواغت ہے استقبال ہے آپ کا ابرین اکیڈمی میں پچھلے ویڈیو میں ہم نے سکولرشیپ کے میٹس کے سال 2019 کے سوال یا پرچے سے سوال نمبر 42 تک کے سوالات حل کیے تھے آج ہم اس کے آگے کے سوالات حل کرنے والے ہیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں سوال نمبر 43 چوالیس سم احاتے والے مربع کا رقبہ چوالیس سم محیط والے دائرے کے رقبے سے کتنا کم ہوگا تو ایک مربع ہے جس کا احاتہ جو ہے تو چوالیس سم ہے تو اس کا جو رقبہ ہوگا وہ چوالیس سم محیط والے دائرے کے رقبے سے کتنا کم ہوگا یہ ہم کو جواب میں بتانا ہے تو اس سوال کے اندر مربع کا احاتہ دیا ہوا ہے اس پر سے ہم کو رقبہ معلوم کرنا پڑے گا تو مربع کا احاتہ برابر چار ضرب زلا یہاں تا کتنا دیا ہوا ہے چوالیس چار ضرب زلا چار ادھر ضرب میں ادھر آئے گا تو تقسیم چوالیس بٹے چار برابر زلا چار اک اچار گیارہ چوالیس تو زلے کی قیمت آگئی گیارہ ٹھیک ہے اب اس کے اوپر سے جو ہے تو مربع کا رقبہ مربع کا رقبہ برابر زلے کی دوسری یعنی کہ گیارہ کی دوسری گیارہ کی دوسری ایک سو اکیس اب یہ جو رقبہ آیا ہے یہ چوالیس سم محیط والے دائرے کے رقبے سے کتنا کم ہوگا تو چوالیس سم محیط والا دائرہ یعنی کہ سی دیا ہوا ہے چوالیس سم تو مربع کا دائرے کا احاتہ برابر یا دائرے کا محیط برابر دو پائے آر ٹھیک ہے تو دو زرب بائیس بٹے سات زرب آر ادھر محیط کتنا ہے چوالیس دیا ہوا ہے تو دو ادھر responsibilities ضرب میں چوالیس کے طرف آئے گا تو تقسیم میں چلا جائے گا سات ادا تقسیم میں ادھر آئے گا تو ضرب میں باویس ضرب میں تو ادھر آئے گا تو تقسیم میں برابر آر responsibilities 22こ Get of privilege 24 دوکا جانے تو برابر آگیا سات ٹھیک ہے اب یہ R کی قیمت کے اوپر سے ہم جو ہے تو مربع کا رقبہ معلوم کریں گے تو مربع کا رقبہ برابر معاف کریں گے دائرے کا رقبہ برابر پایا R کی دوسری پایا کی قیمت 22 بٹے سات زرب R کی قیمت سات R کی دوسری تو سات زرب سات ساتے کا سات 22 زرب سات ہوگا 104 پن اب مربع کا جو رقبہ تھا وہ کتنا ہے 121 تھا تو 121 کو اس میں سے تفریک کریں گے 4 میں سے ایک گیا 3 5 میں سے 2 گیا 2 1 میں سے ایک گیا صفر جواب آگئے 23 تو سوال نمبر 43 کا جو جواب ہے آپشن نمبر 4 23 مربع سم یہ صحیح جواب ہے اس کے بعد جو ہے تو سوال نمبر 44 ہے کہ ٹکٹ کی قیمت میں 20 فیصد اضافہ ہونے کی وجہ سے اس کی فرخت میں 10 فیصد کی تخفیف ہوئی تخفیف ہوئی یعنی کم ہوا تو بتائیے کل آمدنی میں کتنے فیصد کا اضافہ یا کمی ہوئی ہوگی تو یہ سوال مدھ کرنے کے لئے دیکھو فرض کرتے ہیں کہ ٹکٹ کی جو ہے تو اصل قیمت وہ سو روپیہ ہے برابر یہ اور اس کے بعد اس کی جو فرخت قیمت ہے وہ بھی سو روپیہ تھی تو منافع جو ہوگا کل سو روپے اس کی قیمت ہے اور سو روپے اس کی فرخت قیمت ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل کتنا ہو جائے گا سو ہزر وہ سو کتنا ہو جائے گا دس ہزار ہو جائے گا برابر اب اس میں بیس فیصد جو ہے تو قیمت کے اندر اضافہ ہوا یعنی سو روپے میں جو ہے تو کیا ہو جائیں گا بیس روپیہ کا اضافہ تو قیمت کتنے ہو جائیں گی ایک سو بیس روپیہ ہے اس کی قیمت ہو جائیں گی دیکھو اور فرخت کرنے کے بعد کیا ہو رہا دس فیصد اضافہ کرنے کے بعد بیس فیصد اضافہ ہونے کی وجہ سے اس کی فرخت میں کتنے کمی آئیں دس فیصد کمی آئیں تو سو میں سے دس تفریک کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ایک سو بیس ضرب نووت جو ہے تو کتنا ہو جائے گا بارانام ایک سو یعنی دس ہزار آٹھ سو تو دیکھو اس کی اصل قیمت جو ہے تو سو روپیے تھیں تب سو ٹکٹ جو ہے تو فرخت ہو رہے تھے تو سو ضرب سو کتنا آگیا دس ہزار آگیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب اس کی قیمت میں اضافہ ہوا سو روپے کے ٹکٹ تھے تو سو جو ہے تو بک رہے تھے تو کتنا منافع ہو رہا تھا دس ہزار روپیے کا ہو رہا تھا پھر کیا کہ اس کی ٹکٹ سو روپے کا تھا بیس فیصد اضافہ کیا یعنی کیا کہ اس کی قیمت ایک سو بیس روپیے کر دیئے تو ایک سو بیس روپے کا جب ٹکٹ ہوا تو دس فیصد کم بک رہے تھے یعنی نوود ہی ٹکٹ بکنے لگے تو اس میں منافع کتنا ہوا دس ہزار آٹھ سو کا ہوا تو دس ہزار آٹھ سو تفریق دس ہزار پھل منافع جو ہے تو کتنا ہوا ٹکٹ کی قیمت بڑھنے کے بعد جو ہے تو آٹھ سو روپے کا منافع ہوا یعنی کہ آٹھ فیصد کا جو ہے تو اس کے اندر آمدنی میں جو ہے تو کیا ہوا اضافہ ہوا تو اس طریقے سے سوال نمبر چوالیس کا جواب جو ہے تو اپشن نمبر دو جو ہے وہ صحیح جواب ہوگا اس کے بعد سوال نمبر پیتالیس ہیں اگر ایکس جمع تین بٹے چار برابر چار ایکس تفریق نو چار ایکس تفریق دو بٹے نو ہوں تو ایکس کی قیمت کتنی ہوگی تو اس کا بھی سمپل سا جو ہے تو کیا کرنا ہے ترچل ضرب کرنا ہے دیکھو یہ نو ادھر جائے گا تو نو کاؤس میں ایکس جمع تین برابر چار کاؤس میں چار ایکس تفریق دو نو ضرب ایکس نو ایکس جمع 27 برابر سولہ ایکس تفریق 8 اب اس میں کیا کریں گے عدد ادھ ایک جگہ اور مت Bang Yer والے عدد ایک جگہ تو یہ سولہ ایکس بڑا ہے نو ایکس ادھر جمع میں ادھر آئے گا تو تفریق میں چلا جائے گا جمع میں ادھر 27 پہلے سے تھا تفریق 8 ادھر آئے گا تو جمع ہو جائے گا 27 میں 8 ملائے گا تو 35 ہوگا سولہ میں سے انہو جائے گا تو 7 بچے گا سات ایکس برابر پیتیس یعنی ایکس برابر پیتیس بٹے سات سات ادھر ایکس کے ساتھ ضرب میں تھا ادھر آیا تو تقسیم میں سات ایکس سات سات پچھا پیتیس تو ایکس برابر آ گیا پانچ یعنی اوپشن نمبر ایک جو ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا ٹھیک ہے سوال نمبر چھہیالیس ہیں پانچ اور سفر یہ اعداد کتنے بھی مرتبہ استعمال کر کے گیارہ سے تقسیم پذیر چار ہنسی اعداد کی حاصل جمع کتنی ہوگی پانچ اور سفر کو ملا کر چار ہنسی اعداد بنانا ہے جو گیارہ سے تقسیم ہوگا تو سب سے پہلا اعداد پہلا اعداد پانچ 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 ٹھیک ہے یہ گیارہ سے تقسیم ہو جائے گا پھر اس کے بعد دوسرا اعداد پانچ سیفر سیفر پانچ اس کو تقسیم کروں گے پانچ ہزار پانچ کو گیارہ سے تو دیکھو یہ کیا ہو جائے گا گیارہ چوک چوک چھوالیس چھے بچیں گے تو گیارہ چوک چوک چوارب ہا جائے گا بچیں گے چھے پھر پانچ پانچ بچے تقسیم تقسیم پھر اگلا عدد جو گیارہ سے تقسیم ہوگا وہ ہے پچ ہزار ہزار اس کو بھی ہم گیارہ سے تقسیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی جو عدد ہے چار ہنسی عدد ایسا نہیں ہوگا جو گیارہ سے تقسیم ہو سکتا ہے ان کی تینوں کی جمع کرے گے تو پاچ اور پاچ دس کا صفر حسل کا آیا ایک پاچ اور ایک چھے پاچ اور پاچ دس کا صفر حسل کا آیا پاچ اور پاچ دس اور پاچ پندر اور ایک سولہ تو سولہ ہزار ساٹھ یعنی option number 1 جو ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا سوال نمبر 47 ایک بس کے پہیے کا قطر ایک اشاریا چار میٹر ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے وقت اس بس کے پہیے کے بیس ہزار چکر ہوتے ہیں تو اس بس کے ذریعے تیش ہودہ فاصلہ کتنا ہوگا تو اس طریقے سے پہیے کا سوال جو ہے تو ہم نے 2022 کے سوال یہ پرچے میں بھی حل کیا تھا تو پہیے کا قطر دیا ہوا ہے ایک اشاریا ساتھ تو نصف قطر کتنا ہو جائے گا آر برابر صفر اشاریا ساتھ ہم کو جو ہے تو پہیے کا احادہ معلوم کرنا پڑے گا تو سی برابر دو پایار دو ضرب پائے کی قیمت 22 بٹے سات ضرب صفر اشاریا سات سات اکہ سات سات اکہ سات صفر اشاریا ایک تو اس کا احادہ جو ہے تو اتنا ہو گیا چار اشاریا چار میٹر ہو گیا برابر تو پہیے کا احادہ آ گیا چار اشاریا چار میٹر اب اس کے کتنے چکر ہوئے ہیں بیس ہزار تو چار اشاریا چار ضرب بیس ہزار دیکھیں یہ دو چھوٹ آٹ دو چھوٹ آٹ اور اوپر یہ چار صفر ایک دو تین چار اشاریا ایک عدد کے بعد ہے تو اٹھاسی ہزار جو ہے تو میٹر اس میں دو مدبادل چننا ہے تو آپشن نمبر ایک اٹھاسی کلومیٹر اور اٹھاسی ہزار میٹر میٹر کا کلومیٹر میں تبدیل کریں گے تو اٹھاسی ہزار کو ایک ہزار سے تقسیم کریں گے تو اٹھاسی آ جائے گے اوپشن نمبر ایک اور اوپشن نمبر تین جو ہے تو اس کے صحیح جواب ہیں اس کے بعد بھالا سوال ہے اس طوانہ شکل کی ایک ٹنکی کا کتر چودہ میٹر ہے اس کی اوچائی دس میٹر ہو تو اس ٹنکی میں کتنے لٹر پانی سمائے گا تو ٹنکی کا کتر دیا ہوا ہے چودہ میٹر اس حساب سے نسکہ کتر ہو جائے گا سات میٹر اور اوچائی دیوی یعنی آر برابر سات اور ایچ برابر دس اس کا زابطہ ہے اس طوانے کا حجم برابر پائے آر کی دوسری ایچ پائے کی قیمت بائیس بٹے سات ضرب آر کی قیمت ہے سات آر کی دوسری ہے تو سات ضرب سات ضرب ایچ کی قیمت ہے دس سات ایک از سات سات ایک از سات باویز ضرب سات دائی ستتر ٹھیک ہے اس سیفر سات دوے چودہ کے چارہ سلکہ ہے ایک سات دوے چودہ اور ایک پندرہ اور یہ سات کے اوپر کا سیفر تو کتنا آگیا ہے پندرہ ہزار چار سو یہ جواب آیا مقب سم کے اندر ٹھیک ہے اور ہم کو پوچھا ہے لٹر کے اندر برابر تو اس کو کیا کریں گے پندرہ ہزار چار سو کو جوئے تو ایک ہزار سے جوئے تو ضرب کر دیں گے دیکھو یہ ستر ضرب باویس کریں گے تو پندرہ سو چالیس آئے گا پندرہ ہزار چار سو نہیں تو پندرہ سو چالیس مقب سم اس کو ایک ہزار سے ضرب کریں گے تو آ جائے گا پندرہ لاکھ چالیس ہزار لٹر ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جوئے تو سوال نمبر انپچاس ہے بارہ سہی ایک بٹے دو فیصدی فیصال کی شرح سے پندرہ ہزار روپے کی دگنی رقم کتنے سالباد حاصل ہوگی پندرہ ہزار روپے کی دگنی رقم کتنی ہوئی تیس ہزار یعنی اصل ضرب برابر پندرہ ہزار کل ضرب پندرہ ہزار کے دگنہ تیس ہزار تو وہ ہمارا کل ضرب ہو جائے گا تیس ہزار ٹھیک ہے اس پر سے جوئے تو سود برابر معلوم کریں گے اصل ضرب تو تیس ہزار میں سے پندرہ ہزار ہوگے تو کتنا بچے گا پندرہ ہزار بچے گا اب ہم کو جوئے تو سال معلوم کرنا ہے تو مفرط سود برابر ضابطہ ہے مفرط سود برابر پی ضرب این ضرب آر بٹے سو اصل ضرب پی یعنی کیا اصل ضرب کتنا ہے پندرہ ہزار ضرب این ہم کو مدت جوئے تو معلوم کرنا ہے اور سود کی شرح دیوئی ہے بارہ ہزار یا پانچ بارہ سہی ایک بٹے دو یعنی ساڑھے بارہ بارہ ہزار بٹے سو اور ادھر مفرط سود کتنا دیا ہوا ہے پندرہ ہزار دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے تو عدد عدد ادھر لے کر جائے گے تو این برابر کیا ہو جائے گا یہ پندرہ ہزار جیسے کے ویسے ضرب سو سو تقسیم میں تھا ضرب میں چلا گیا اور پندرہ ہزار ضرب میں تھا تو تقسیم میں جان گیا ضرب بارہ اشاریہ پانچ تو یہ پندرہ ہزار پندرہ ہزار کٹ ہو جائے گا اور یہ بارہ اشاریہ پانچ کو آٹھ سے ضرب کرے گا تو سو آئے گا تو این آگیا آٹھ یعنی کتنے سال لگیں گے آٹھ سال سو 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 نمبر 59 کا صحیح جواب جو ہوگا وہ option نمبر 3 آٹھ سال پھر اس کے بعد سو نمبر 50 4 9 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 20 20 AC اس میں option نمبر 2 صحیح جواب دیکھو دیکھو 2 2 2 2 3 2 2 3